فیزیکس اور باقی مضامین جس کو میں نے اپنی سہولت کی حاطر مکسٹ برانچز آف فیزیکس کا نام دیا ہے یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک بہت ہی مزے کا اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آئیں شروع کرتے ہیں مکسٹ برانچز آف فیزیکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پتہ جلتا ہے کہ فیزیکس کی اور سائنس کے جو باقی مضامین ہیں انس کی جو اوور لیپنگ ہوئی جو ان کا ملاب ہوا اپس میں اس کے نتیجے میں سائنس کی کچھ نئی شاخیں وجود میں آئیں جس میں اس کے علاوہ اور بھی شاخیں ہیں لیکن یہاں اس ویڈیو میں ہم صرف ان پانچ کو فوکس کرنے والے ہیں تو بات شروع کرتے ہیں آسٹرو فیزیکس سے آسٹرو فیزیکس سائنس کی کیسی شاخ ہے جس میں ہم فیزیکس اور کمیسٹری کے قوانین کو استعمال کرتے ہیں ہماری کائنات کا سائنسی مطالعہ کرنے کے لیے آسٹرو فیزیکس میں ہی رہتے ہوئے ہم نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کے بارے میں سٹار ستاروں کے بارے میں آوٹر سپیس ہماری زمین اور نظام شمسی کے باہر کی دنیا بلیک ہولز اور پھر اس کے علاوہ ہماری کائنات کے علاوہ کیا اس طرح کی کوئی اور کائنات بھی ہے کیا اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں ان ساری چیزوں کو ہم آسٹرو فیزیکس میں رہتے ہوئے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں بائیو فیزیکس کی بات کی جائے تو بائیو فیزیکس is a branch of science that uses the methods of physics to study biological processes بائیو فیزیکس سائنس کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں ہم فیزیکس کے methods یعنی اس کے جو طریقہ کار ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں مختلف biological processes یعنی جو حیاتیاتی عوامل ہیں ان کو پڑھنے کے لیے study کرنے کے لیے researches in bائیو فیزیکس have helped to researches جو ہوئی ہیں جو تحقیقات ہوئی ہیں بائیو فیزیکس میں اس سے ہمیں بہت مدد ملی ہے کہاں پہ to prevent and treat different dangerous disease مختلف جو مخلق بیماریاں تھی ان کو روکنے کے لیے اور ان کو یہ علاج میں علاج مالجہ میں ہمیں بہت مدد ملی ہے اسی طرح in advance drug development جدید جو عدویات سازی ہیں جو modern اور جو scientific جو development ہوئی ہے عدویات سازی میں اس میں اس کے ساتھ ساتھ to protect the changing environment ہمارا جو بدلتا ہوا environment ہے اس کو protect کرنے میں اس کو محفوظ کرنے میں بائیو فیزیکس نے بہت اہم کردار ادا کریا ہے اسی طرح جیو فیزیکس کی بات کی جائے تو پتا چلتا ہے کہ it is the study of the internal structure of earth جیو فیزیکس science کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں ہم زمین کے internal structure یعنی اس کی جو اندرونی ساخت ہے اس کا جو اندرونی ڈھانچہ ہے اس کو پڑھتے ہیں اس کے علاوہ it includes the scientific study of weathers, winds, tides, earthquakes, volcanoes and their effect on the planet earth اس میں رہتے ہوئے ہم موسموں کے بارے میں ہواوں کے بارے میں سمندروں میں چلنے والی لہروں کے بارے میں زلزلوں کے بارے میں اور بہت لفت جو آتش فشاں پہاڑ ہیں وہ ان کو study کرتے ہیں اور پھر ان ساری چیزوں کا جو ہمارا جو planet earth ہے اس کے اوپر کیا effect ہو رہا ہے کیا اثر پڑھ رہا ہے ان ساری چیزوں کو study کیا جاتا ہے medical physics کی بات کریں تو پتا چلتا ہے کہ it deals with the applications of concepts theories and methods of physics in medicine and health care یہ science کی اور physics کی کیسی مشترکہ شاخ ہے جس میں ہم physics کے concepts کو theories کو اور methods کو استعمال کرتے ہیں مختلف medicine یعنی عدویات سازی میں and health care اور مختلف بیماریوں کے علاج موالجے میں اس کے علاوہ there is a special department of medical physics in hospitals and universities مختلف hospitals میں اور بڑی بڑی universities میں medical physics کا ایک special department ہوتا ہے جہاں پہ different جو radiations ہیں ان کے ذریعے علاج موالجے کے نئے نئے طریقے دریافت کیا جاتے ہیں it is generally divided into two groups medical physics کے عمومی طور پر دو groups بنایا جاتے ہیں پہلے کا نام ہے radiation therapy جبکہ دوسرے کا نام ہے radiology دونوں میں ہم radiations کو استعمال کرتے ہیں مختلف بیماریوں کے علاج موالجے میں physical oceanography جو کہ بہت ہی interesting branch ہے science کی جس کو ہم سمندروں کی نقش نگاری بھی کہتے ہیں یہ science کی کیسی شاک ہے جس کا تعلق جس میں ہم it deals with the study of pattern composition and geometry of different oceans using the laws and concepts of physics یہ physics کی ایک ایسی science کی ایک ایسی شاک ہے جس میں ہم physics کے laws یعنی قوانین اور concepts کو استعمال کرتے ہیں دنیا کے مختلف سمندروں کا جو pattern ہے یعنی اس کا جو اس کا جو ڈھانچہ ہے اس کی جو ترتیب ہے اس کو سمجھنے کے لیے composition اس کی جو ترقیب ہے کہ وہ اس میں کتنا اور کیا ہے اور پھر اس کے علاوہ geometry of different oceans مختلف سمندروں کی جو ساتھ سمندر ہیں ان کی geometry کہاں سے لے کر کہاں تک ہیں کتنا گہرا ہے کتنا اس کی لبائی ہے کتنی چڑھائی ہے ساری چیزوں کو ہم physical oceanography میں پڑھتے ہیں اور اس کے لیے ہم physics کے concepts کو laws کو use کرتے ہیں اس کے علاوہ it also includes the study of physical and chemical properties of ocean water اسی میں رہتے ہوئے ہم سمندر کے جو مختلف سمندروں کا جو پانی ہے اس کی physical یعنی اس کی طبعی اور chemical کیمیائی خصوصیات جو ہیں ان کو پڑھتے ہیں sub marine system آپ those کا جو نظام ہے اس کو study کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ composition of bottom of oceans مختلف سمندروں کا جو تیہ ہے جو bottom ہے اس میں کیا ہے کتنا ہے کیسے ہے اس ساری کی جو composition ہے اس کو پڑھا جاتا ہے بہت ہی مزے کی شاہر ہے جو اور ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے مجھے گوڈ بائے اللہ حافظ